وبرکاتہو یہ کتاب ہے تجربت حیات دکتور عبد الرزاق الموسیٰ کی اس کا مطالع کرتے ہیں اس میں یہ فصل ہے طلب الكسب والرزق خلق اللہ المخلوقات کلها وتکفل برزقها اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ان کے رزق کا ذمہ بھی لے لیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا رزق آ جائے اس کا انتظار کریں بلکہ شرع السعیہ في البحث یعنی الرزق اللہ تعالی نے حکم دیا کہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کیجئے یہ ارشاد ربانی ہے زمین کے کندھوں پر چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے رزق کے مختلف راستے ہیں جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں کسی کو تجارت کے ذریعے رزق ملتا ہے کسی کو پوشٹنگ کے ذریعے نوکر پیشہ ہو جاتا ہے ملازمت کر لیتا ہے کوئی پرسنل ملازمت کرتا ہے کوئی سرکالی ملازمت کرتا ہے کوئی سناعت سے رزق کماتا ہے کوئی زراعت سے کماتا ہے فَقَدْ يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ الْوَظِیفَةَ فِي الْجِحَاتِ الْحُكُومِيَةَ او غیرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ کبھی رزق سرکاری عہدوں میں ملازمت کے راستے آتا ہے یا دوسرے کسی کام سے رزق حاصل ہوتا ہے قَدْ يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ الْتِجَارَةَ تجارت سے خرید و فروغ سے حاصل ہوتا ہے مختلف قسم کے میٹریل تجارت کے ہوتے ہیں ان کو آدمی اپناتا ہے کبھی زراعت کے راستے سے کبھی سناعت کے راستے سے قَدْ رَائِتُ كَثِيرًا مِّنَ الشَّبَابِ حَرِصُ أَشَدَّ الْحِرْصَ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْوَظِیفَةِ الْحُكُومِيَةَ ضَنًّا مِنْهُ أَنَّهَا هِيَ مَصْدَرُ الرِّزْقِ الْوَعِيدِ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ انتہائی خواہش کرتے ہیں آخری درجے کی حرص کرتے ہیں کہ حکومت کی ملازمت حاصل کر لیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی رزق کا تنہا سورس ہے اور یہ رزق کے حصول میں اصحل ہے اور زیادہ قابل زمانت ہے اور اگر اس کو ملازمت نہیں ملتی ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے بس انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی ملازمت سرکاری مل جائیں گی نوکری بس وہی کروں گا میں وَمَا عَلِمَا ذَلِكَ الْمِسْكِينَ بِچَارے کو نہیں معلوم اَنَّا أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَاسِعَةٌ کہ رزق کے دروازے وسیع ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ملازمت حاصل نہ ہونا اس کے لئے اس لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قدر رزق ہو فی غیرها اس کا رزق دوسری جگہ مقدر فرمایا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو ملازمت کے مقابلے میں کیونکہ اس میں تو محدود تنخوا کی زیادت تقلیل محدود قدرائیتو اناسا سعو لیلوظیفہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ملازمت کی کوشش کی لم تتحقق لہوں ملازمت تو نہیں ملی ان کو عندہا اتجہو الیل بیعی و الشراء پھر وہ تجارت کی طرف متوجہ ہوئے فی الخضار سبزیوں کی تجارت والفواقع اور پھلوں کی تجارت و بعد فترہ لیست طغیلہ اصبح دخلہم اضعاف دخل الموظف تھوڑے ہی عرصے بعد ان کی آمدنی جو نوکر پیشہ ہوتے ہیں سرکاری ان سے کئی گناہ بڑھ گئی جس سے ان کا مستقبل اچھا ہوا بہترین گھر بنا لیا تملک سکنا اور اثبتا وجودا فی مجتمعی معاشرے میں اپنا وزن پیدا کر لیا سارا عامل نحضت و ایک ترقی کا فیکٹر بن گیا مصدر دخل لے غیری دوسروں کے لیے بھی وہ یعنی کمائی کا ذریعہ بن گیا یعنی دوسروں کو بھی باٹنے لگا ملازمت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہو سکتا ایک چیز کو تم ناپسند کرو تمہاری لیے بہتر ہے یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اللہ اس ہی میں تمہاری لیے بہت بڑی خیر عطا فرما دے میں نے یہ سیکھا ہے زندگی سے ان رزق مضمون کہ رزق کی اللہ تعالیٰ نے زمانت لی ہے اور کئی حدیثیں آئی ہیں کہ ان رزق کوئی آدمی نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق نہ کھالے اور رزق انسان کو ایسے ڈھونتا ہے جیسے موٹ ڈھونتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور گمنام ہو کر رہ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی طلب کی کوشش کی جائے لیکن اتمنان رکھا جائے گھبرایا نہیں جائے کوشش جاری رکھی جائے حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی رزق کی تلاش سے گھر نہ بیٹھے یہ کہے کہ اللہ مجھے رزق دے تمہیں معلوم ہے کہ آسمان سونا چاندی نہیں برسائے گا یہ کہاں سے لی ہے انہوں نے چار نمبر کتاب آداب کسب المعاش جمال الدین قاسمی کی لیکن یہ حوالہ کافی نہیں فَإِذَا وَجَدَ الْإِنسَانُ رِزْقَهُ فِي مَجَال اگر رزق مل رہا ہے ایک میدان میں اگر اس کو تھام لے پھر ادھر ادھر مارا مارا نہ فیر لا تجاوز ہو لے غیری اگر نہ ملے کسی خاص کوشش میں دوسری کوشش جاری رکھیں بس پھر اس کو تھام لے اور میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں اِنِّ اَقُولُ عَنْ تَجْرِبَهُ وَمُشَاهَدَ لِوَاقِعِ النَّاسِ مشاہدے اور تجربہ سے بات کہہ رہا ہوں کہ مَنْ تَعِبَ فِي شَبَابِهِ اسْتَرَاحَ فِي حَيَاتِهِ جو نوجوانی میں تھکے گا وہ اپنی زندگی میں راحت پائے گا اور جو نوجوانی میں راحت حاصل کرے گا راحت طلب کرے گا وہ پوری زندگی تھکے گا وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد